چلائیں علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی عمالہ حمد و درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ ذل جلال علی کرام میں دعا ہے خدا ورد اکبر حق کہنے کی ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس جماعت غلامان غوث آزم دستویر نوری روحانی تارک جڑا مالا اللہ مجھے اور آپ کو سلامت رکھے انتبائے مرشد کامل عطا فرمائے میرے دوستو میرے بھائیو جیسا کہ سب کو پتا ہے یہ مقدس و باربرکت مہینہ رجب المرجب کا ہے جس کی نسبت اللہ پاک خدا بند کریم نے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے فرمائی ہے یہ رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے میں جیسا آپ کا بھی معلوم ہوگا کہ اہلِ بیعتِ کرام میں سے بہت سی ایسی حسنیاں ہیں جو اس مبارک مہینے میں دنیا میں تشریف لائی ہیں جیسا کہ حضرت امام باکر علیہ السلام امام علی تقی علیہ السلام اور جناب خصوصاً مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اور اس مہینے کی بائیس تاریخ والے دن صبح کے دین امام جعفر صادق کی نیاز مبارک ہے اور اس مہینے کی چھپیس تاریخ کو رجب المرجب کی چھپی کو میراجِ رسولِ خدا بھی ہے صلی اللہ علیہ السلام یہ یعنی کہ یہ مقدس مہینہ ابتداب بھی برکت ہے درمیان بھی برکت ہے اور آخر بھی برکت ہے اور اس مہینہ پاک میں حضرت سیدنا خواجہ ویسے کرنی کا بھی عرض مبارک ہے اور حضرت خواجہ مہینہ دین چشتی اجمیری کا بھی عرض مبارک ہے اور مزید بھی اس مہینے میں جو تیرہ رجب آئے گا اور اس کے بعد بھی کئی حضرتوں کی ملود مبارک یعنی بلادد مبارک ہے میرے دوستو آج کی بزم آج کی معافل آج کا دن ہم مناتے ہیں اللہ کے پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جانسار کی نام لگاتے ہیں جس نے ساری زندگی بچپن سے لے کر ہڑاپے تک اللہ کے رسول کی حمایت کی حضور پاک کے محافظ اور نبی پاک کے باڈی گار بن کے رہے ہیں جن کا اسمِ گرامی حضرتِ علی ابنِ ابو طالب علیہ السلام ہے تو حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور علی کی دل میں محبت رکھنا بھی اور آپ سب کو پھر اس مہینے میں مولا علی کی ولادت کی مبارک بات بھی ہو ہمیں مولا علی علیہ السلام کی شان بیان کرنے سے پہلے میرے دوست ان کی ولادت کا ذکر کرنے سے پہلے آپ سب کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم جب سلسلہ طریقت میں شامل ہوتے ہیں آپ جو لوگ بھی شامل ہیں ماشاءاللہ اور بھی ہزاروں لوگ ہیں لاکھوں لوگ ہیں جو دور نزدیک ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہمیں پسند کرتے ہیں ہم جو طریقت کو ماننے والے لوگ ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اصلاح جب ہم اپنی اصلاح کریں گے جنہی اپنی آپ کو ٹھیک کریں گے ٹھیک ہے اور یہ کیسے ہوگا جب تک ہم کسی کامل مرشد کے عبائد نہیں ہو جاتے ہیں اور بیعت ہونے کے بعد ہم اس کی صوبت نہیں لیتے ہیں میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے وہ کسی مرشد کے بیعت ہو گئے اور بیعت ہونے کے بعد انہوں نے کبھی مرشد سے کونٹیکٹ نہیں کیا مرشد نے بھی ان سے کبھی کونٹیکٹ اور رابطہ نہیں کیا اور وہ بھی کبھی چھ مہینے سال کے بعد مرشد کو ملے مرشد بھی چھ مہینے سال بعد ہی اس نے ملا اور اس نے اسلام دعا لئی آج نہ تو اس معاشرے میں عبادت کی کمی ہے نہ ہمارے اس معاشرے میں پیروں کی کمی ہے ہمارے اس معاشرے میں کمی ہے تو اخلاقیات کی کمی ہے کمی ہے تو ہمارے بولنے اور ہمارے لوگ تو شکیتے لگاتے ہیں معاشرے حالات خراب ہیں میں کہہ دیں اخلاقی حالات غراب ہیں اس ملک کی اس ملک کی تربیت نہیں ہے اس معاشرے کے لوگوں کی تربیت نہیں ہے پیرِ عزام نے بھی تربیت کرنا چھوڑ دی اور علماء حضرات نے صرف ہمیں مسجدوں تک محدود کر دیا کہ بس نماز پڑھیں جبکہ ہم اگر اسلام کی تحقیق کرتے ہیں تو دین اسلام کہ اگر سو حصے ہیں کتنے سو جن میں نبے حصے انسانیت سے محبت ہے اور صرف دس حصے عبادت الہی ہے آج ہم الٹا چال چال رہے ہیں کیا نبے بھی سب عبادت ہیں اخلاقیات گری چکی ہیں آپ یوٹیوب دیکھ لیں کسی مولوگی کے نیچے کمنٹس پڑھ لیں کسی پیر صاحب کے کمنٹس پڑھ لیں کسی کا بھی حجان ہی کرتے ہیں یہ کون سی ہستی ہے یہ اس وقت کس مرتبے پر ہے یہ عالم ہے تو عالم کس مرتبے پر ہے یہ اگر پیر فقیر ہے تو پیر فقیر کس مرتبے پر ہے ہم کمنٹس سے ہمیں لوگوں کے کمنٹس آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا لوگ کتنے اخلاقیات میں گرے ہوئے لوگ ہیں گانی گلوچ بھی لکھی ہوتی ہے بندر کی تصویریں بنی ہوتی ہیں ایسے بےہودہ لوگ اپنے آپ کا ثابت کرتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں تو میرے بھائیوں سب سے پہلے ہمیں مرشد کا دامن پکڑے کامل مرشد کا پھر مرشد بھی وہ پکڑے یہ بھی یاد رکھیں اس مرشد کا بیعت ہو جو مرشد آپ کی تربیت بھی کر سکے روحانی بھی اور یسمانی بھی دونوں طرح کی تربیت ہو سکے جب تک ہماری تربیت نہیں ہوگی ہم مرید کہہ روانے کے بھی قابل نہیں ہیں یاد رکھیں میں نے کئی مریدوں کو ایسا دیکھا ہے کہ پیر ان کی وجہ سے شرمیدہ ہوتے ہیں کیوں ان کو نہ بولنے کا پتہ نہ بیٹھنے کا پتہ نہ پیر صاحب کی شان بیان کرنے کا پتہ ایسی باتیں پیر صاحب کے بارے میں کہہ جاتے ہیں کہ لوگ بار میں پیر صاحب پر فتوے لگاتے ہیں اور کہا کس نے ہوتا ہے مرید نے مرید نے کبھی صحبت نہیں لئی مرشد کے کبھی بیٹھا نہیں ہے مرشد کو دیکھا نہیں ہے مرشد کے پاس صحبت نہیں لئی تو میرے بھائیو جب تک ہم کسی کامل درویش کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے وہ ایک میاں محمد بخش کا شیر ہے نا میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی لکھڑی شریف والے فرماتے ہیں کہ چنگے وزیدی صحبت یارو جنے دکان تارا خوشبو پاویں لئیے نہ لئیے گھلے آن ہزارا اور برے بندے دی صحبت یارو جنے دکان لوہارا کپڑے پاویں کچھ کچھ بھائیے جن کا بین ہزارا برے بندے کے صحبت بھی آپ کو پورا کر دے گی اور اچھی بندے کی صحبت آپ کو اچھا کر دے گی یہ تو حضرت سیدنا امام جعفر سادق علیہ السلام جو بیٹے ہیں امام باکر علیہ السلام کے امام باکر کا نام بھی باکر نہیں ہے علی نام ہے باکر کہتے ہیں باکر العلوم کہ آپ علوم کے بادشاہ تھے ہیں اس وجہ سے ان کو باکر کہا جائے ان کا نام بھی علی ہے اور ان کے جو والد ہے زین العابدین ان کا نام بھی علی ہے اصلی نام ان کے بھی علی ہے اور ان کے والد کا نام ہے حسین اور حسین کے والد کا نام ہے علی اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو کتنی بڑی گالے سنو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمانے اے لوگو آپ جس کی صحبت میں زیادہ بیٹھ ہوئے اسی کا رنگ تم کو چڑ جائے کس کا رنگ جڑانا چاہتے ہیں ولیوں کا تو پھر ولیوں کی صحبت ہے فقارا کا پھر فقارا کی صحبت ہے زیادہ صحبت ہے اور ایسے ہی جب امام باقر کو اس نے یہ سوال کی آپ نے فرمایا کی فرمایا کہ جس کی صحبت میں بیٹھ ہوگے اس کا رنگ جڑ جائے تو اس نے پھر عرض کیا حضرت ہم تو آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں کیا ہم جنت میں چلے جائیں گے ہم آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہم جنت میں چلے جائیں گے امام باقر وجد میں آگے جوش میں آگے موج میں آگے آپ پتہ کیا فرماتے ہیں اب فرماتے ہیں بندے جنت میں جانے کے لیے تو ہمارا نام ہی گاوی ہے ہمارا نام لینے نا تم جن ندر کے دروازہ زیرے لیے پتہ کیا چلا کہ ایک تو اللہ والوں کی صحبت بندے کو اللہ والا کر دیتی ہے اور اللہ والا جس سے راضی ہو جائے وہ کہتا میرا نام لے لیں اگلے کر جائیں گا نا میرا نام لے لیں تیری سوڑی جائے گا جنت دا دروازہ تیردائی کھول جائے گا تو میرے یہ نام مرشدوں کا تو مرشدوں کا نام نا جب بندہ ان کی صحبت اور ان کی نوکری کرتا ہے نا قسم اللہ کی میں کھاتا ہوں ہم مرید تو مرید نا ہم کہیں ہم وقت کے کچھ بن گئے ہیں ہم پیر بن گئے ہیں خلیفے بن گئے ہیں ہم غوث بن گئے ہیں عبدال بن گئے ہیں قسم اللہ کی اب بھی ہم ان کے صحیح طرح نوکر بھی نہیں بنے ہم صحیح طرح جو نوکر ہیں نا علی محمد کے ابھی تو وہ بھی نہیں بن سکے کچھ مرتبہ ہم نے کیا کہنا ہے اپنا اعلان کرنا ہے جی میں اپنے علام مرتبہ میں نے پہلے بھی بات سنائی ہے ایک دفعہ سنائے پھر میں اپنے حسن موضوع کی طرف آنگا حضرت جنابِ آٹھویں امام ہے امامِ علی رضا علیہ السلام یہ بیٹے ہیں امامِ موسیٰ قاظم کے اور موسیٰ قاظم بیٹے ہیں امامِ جاورزادے کے روحان اللہ امامِ علی رضا یہ آٹھ میں بیٹے ہوئے مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے آپ کے دربار کا ایک نوکر تھا جو پانی بھرا کرتا تھا حضرتِ معروفِ کرخی ہمارے سلسلے میں آپ ان کا نام بھی شجرے میں پڑھتے ہوں گے کیا نامِ حضرتِ معروفِ کرخی رحمت اللہ آپ کس کے گھر کے نوکر ہیں آٹھ میں امام امامِ علی رضا کے گھر کے نوکر معروفِ کرخی آپ کے گھر کا پانی بھر کر لاتے تھے اور جو پانی بھر کر لاتا تھا ان اس کو ماشکی کہا جاتا ہے اب اس گھر کے ماشکی تھے اللہ ہوا وہ شجرے میں ان کے نام ہیں تیرے پیروں کے پیروں کے پیروں کے بھی مپیر ہیں ماشاءاللہ غوثِ آزم کے چوتھے مرشد ہیں سید عبدالقادر جنانی گیلانی کے تو وہ نوکر کس طرح کے ہیں آلِ محمد خود بھی آلِ محمد ہے پر پتہ یہ چلا کہ جب تک تو آلِ محمد بھی ہو جب تک کسی کی غلامی اور نوکری نہیں رہ کرے گا تو کوئی مرتبہ بھی نہیں لے سکتا مرتبہ لینے کے لیے میرے بھائیوں وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے یہ گلے گلزار تب ہی بنے گا جب کسی کے پاس جا کر اس کی کیا بنے گا خاک تو جب اتنی بڑی ہستیاں بلند مرتبہ والے لوگ کچھ پانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مٹاتے ہیں کیا کرتے ہیں مٹاتے ہیں تو مٹانے کے بغیر خدا کی رسائی ملی نہیں سکتے تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا اب اتنا بڑا وہ امام معروف کرخی ہے کہ غوث آزم کیا بھی پیروں کا پیر ہے پر وہ بھی کس کے گھر کا پانی بھاگا ہے امام علی رضا وقت کا وہ بادشاہ تھا جا وہ آپ کے پاس آیا کہنے لگا معروف کرخی میں نے حضرت امام علی رضا سے ملنا ہے کہتے ہیں کیا کام ہے جی امام علی رضا سے کہنا ہے کہ میرے لئے کچھ تعویز یا کچھ شہر لکھ کر دے دیں میں کاروبار کی نیجت سے دوسرے ملک جا رہا ہوں کہ وہاں پر مجھے منافع ہو اور رستے میں میں کوئی مجھ پر آفات نہ آئے وہ جب اندر گیا تو سرکار آرام فرمارے تھے معروف کرخی اندر گئے تو واپس آئے تو آپ نے ایک رکعہ لاکر اس کو دے دیا رکعہ لاکر کچھ لکھ کرنا اس کو دے دیا کہنے لگے یہ رکعہ لے لیں اپنے جیم میں رکھ لیں اللہ امام علی رضا کا صدقہ خیر کر دے گا اب وہ خلیفہ وہ بندہ تاجر چلا گیا مال کما کے تجارت کر کے دوسرے ملک سے بحری بیڑے میں آ رہا تھا رستے میں سمندری طفان آیا بحری بیڑا ڈوبنے لگا وہ اس نے بڑا پکارا اس نے پھر یاد آیا کہ میرے پاس تو میرے مرشد کی ایک رکعہ پرچی ہے اس نے وہ کاغذ نکالا جیب سے نکال کر دریا سمندر میں ڈالا سمندر ساتھ ہی تھم گیا ایک رکعہ سمندروں کو تھما دے ابھی ہماری اوقات اتنی نہیں ہوئیں یہ معروف کرخی رحمت اللہ لے کے مرشد کی امام علی رضا کی بات کرنا ہوں سمندر تھم گیا واپس آیا بڑا خوش نظرانہ لے کر آٹھنے امام کی بارگاہ میں چلا گیا امام علی رضا علیہ السلام سے ملا نیاز پیش کی امام علی رضا علیہ السلام نے نیاز قبول فرمائی اور نیاز قبول فرما کر جناب امام علی رضا علیہ السلام سارا واقعہ سنایا حضرت اگر آپ وہ پرچی اور رکعہ لکھ کرنا نہ دیتے یسی گیز ہاں میں ڈوب جانا اسی حضرت اگر وہ رکعہ لکھ کرنا دیتے تو بیڑا ڈوب جانا تھا سارا لقصان ہو جانا فرمائے کون سا رکعہ میں نے تو کچھ لکھ کری نہیں دیتا حضور آپ کے نوکر معروف کرخی نے دیا معروف ہی در آ حضرت معروف گئے کیا لکھا تھا اور کیا ماجرہ حضور جی آیا تھا اور آپ ارام فرما رہے تھے اور میں نے سوچا کہیں آپ کی بیعت بھی نہ ہو جائے میں نے مرشد کو جگایا بھی نہیں مرشد کو جگایا بھی نہیں یہ بھی ایک عدد کا تقاضی ہے مرشد فویا ہو تو جگانا نہیں اگر بہت ضروری کام ہے تو مرشد کے پاؤں کو جا کر چومنا چکا یہ طریقت ہے یہ طریقت اس کو کہتے ہیں مرشد کے سامنے اونچی آباز میں ہسنا نہیں ہے یہ طریقت ہے مرشد کے سامنے تصویر نہیں بھیر نہیں مرشد بیٹھے اور آپ تصویر کر رہے ہیں یعنی مرشد کو بتانا چاہ رہے ہیں مرشد میں آپ سے زیادہ عبادت کرتا ہوں تو سیدھے گلنا کرنے دے جیدے میں تصویر بھیرنے دے طریقت کے خلاف ہے عشق کے یہ بات خلاف ہے مرشد کے سامنے مرشد سے زیادہ یعنی کہہ لو عبادت میں بیزی نہیں ہونا ہے مسروف نہیں ہونا بلکہ جب تک کامل مرشد کی بارگاہ میں رہنا ہے کوشش کرنا ہے کہ مرشد کا چہرے کا دیدار کرتے رہے ہیں اس کی زیارت کرتے رہے ہیں تو امام حضرت معروف فرماتے ہیں یا حضرت میں نے آپ کو اس لیے جگایا نہیں کہ بیعت بینا ہو جائے تو حضرت پھر میں نے سوچا دل میں بات آئی انہی دیرتوارڈی نوکری کی تھی ہے پانی پر پر کے لیے آیا حضرت میرے دل میں چاہے آج اپنے اپنے ازما کے بیکھا ہے حضرت میں نے اس پرچی پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے سمندری طوفان یعنی جو بھی اس وہاں پر لکھا کہ تو تھم جاؤ اور اس بندے کی حفاظت ہو حضرت میں نے یہ لکھر نیچے اپنے سغنیچر کر دی گئے تھے معروف کرخی حضرت میں نے تو یہ پرچی دی تھی تو حضرت امام علی رضا مسکرہ پڑے فرمایا ہاں معروف تسلی ہو گئی علی کے بیٹوں کے غلام کی پرچیا سمندر بھی قبول کرتے ہیں سمندری طوفان تھم جاتے ہیں مقام کیا ہے علی کے نوکروں کا بھی نوکر ہے علی کی اولاد کیا یعنی امام علی رضا کے نوکر ہے وہ تو سمندر بھی حکم مانتے ہیں ہم نے کیسی نوکری کی ہے جب ہم میں ایسی تاثیر آگئی اللہ کرے ایسی کرامت آ جائے ایسا فیض آ جائے پر آئے گا کب جب ہم اس گھرد درکی بنیں گے معاشقی اس گھرد کے بنیں گے موسیقی